تسی نہیں جانتے ہو حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ وسلم آسمایا گیا نکا جیا بچہ انام الرحمن زیادہ ٹھیکہ لگا دیتا گیا جرم کی یہ لا الہ الا اللہ جرم کی توحید والا جرم ہے حضرت علامہ یسان الہ سحید شہید رحمت اللہ علیہ وسلم شہید کر دیتا گیا جرم کی یہ لا الہ الا اللہ اور لوگا نے حافظ عبداللہ شیخ بوری رحمت اللہ لیتی داریتا قتل کر دیتا جرم کی یہ جرم لا الہ الا اللہ جرم اور توحید والا انوازمایا جاندے موسیقی ہر قسم دی حمد و سلام اللہ وحدہو لا شریک دی داد واسطے آمین آن دلال موسیقی پیکرِ حسن و جمال صاحبِ شرف و کمال میرے آنٹسہ دے تیلاندی بہار جنابِ محمد الرسول اللہ جتنی عظمت والا شان والا بلندی والا رفت والا میرے آردسہ دے محبوب دا نامِ انہا پیار کرو جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دادتِ گرامی دے اجدہ عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعت المبارک جس عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعت المبارک تا انوار عقیدہِ توحید عقیدہِ توحید میری بھی دل دی عرض و ارطمنہ سی عقیدہِ توحید خطبہ جمعت المبارک ارشاد فرمایا جائے پشلے خطبہ جمعت المبارک تو بعد کچھ دوست احباب نے بڑی سختی دینال آرڈر فرمایا عقیدہِ توحید دے چند باتاں انہیاں چاہی دیاں پروانیوں جن دے کل توحید ان دے کل ساب کو چھے جن دے کل توحید کوئی نہیں ان دے کل کچھ بھی نہیں اللہ نے جتنے بھی انبیاء رسول دنیا تے مبعوظ فرمایے نے ہر نبی توحید دی دعوت لے کر کے آیا توحید دا پیغام لے کر کے آیا نبی آدم آئے توحید دی دعوت لے کر کے نبی نو آئے توحید دا پیغام لے کر کے شعیب ایوب ادریس سحلے یوسف کی نانی کمو پیٹ سوا لکھ ہم بیاء دنیا تے تشریف لے کر کے آئے توحید دا پیغام لے کر کے آئے توحید دی دعوت لے کر کے آئے پروانیوں میں صدقیتے قربان جاما تے لکھ وار جاما توحید اللہ اللہ حق اللہ اسلام مندر جنیاں بھی جگہ یعنی میرے نبی دے جان لی سارا نے اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دیتے بنیاد توحید توہیے اغاغ توحید توہیے اللہ نے فرمایا سونے آ اقید توحید توحید نل پیار کرنے والے انہوں میں رب موافع کر کے جنت داخل اعلان فرما دے مانگا اقید توحید اور اللہ نے بڑی پیار ہی بڑی اہم گل کیتی اللہ فرما دے انہیں قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یلد ولم یقل لہ گفون احد اچھی خدم کر دیوبہ کی آواز ٹھیک جزا کم اللہ کہ سونے اپنی زبان نبو بچو اعلان فرماؤ اللہ جی اعلان کرنے فرمایا سونے یا قل دا مانے کہہ دیجئے فرما دیجئے اللہ جی کی فرمانے آواللہ دا قرآن سمات فرماؤ اب آدھان دیئے مولا فرمان دین قل اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہ قفون آہد اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو قل دام آنے کہہ دیجئے فرما دیجئے اللہ فرمان دینے قل ہو اللہ آہد اللہ سمت لام یلد ولم یولد ولم یقل لہ اوف وان آہد کہہ دیجئے اللہ ایک اللہ بین آز کس چیز تو بین آز ہر چیز تو اللہ بین آز فرمایا لام یلد ولم یولد سونے اپنی زبان نب چویلان فرما دیو اللہ بیوی تو محبی اللہ بچیاں تو محبی پاکے اللہ والدین تو محبی لام یلد ولم یولد اللہ رشتے دار تو محبی اللہ برادری تو محبی لام یلد ولم یولد اللہ اہل اللہ اہل و ایال تو بھی پاکے اللہ کمبے قبیلے تو بھی پاکے اللہ برادری تو بھی پاکے اللہ رشتے داراں تو بھی پاکے اللہ پیلیاں سجناں تو بھی پاکے اللہ فرمادے نے سونیاں اپنی زبان نبب جہلان فرما دیو اللہ ہر چیز تو بینیاز ہے اللہ دا کوئی ہمسر نہیں اللہ دی کوئی برابری کرنوالا نہیں عقیدہ تحید اب واحد صورت واحد ایک کوئی صورت پورے قرآن میں اندر جندہ آغاز بھی اللہ نے آہد تو کیتا ہے اللہ نے اس صورت احتدام بھی آہد تو کیتا ہے اللہ فرمادے نے سونیاں میں اللہ اکاں میں اللہ بینیازاں بیٹیاں تو بھی پاکاں تے بیٹیاں تو بھی پاکاں اس صورت احتدار اللہ دی وحدہ نیتا بھی تذکرائے اللہ دی رب بھی یہ دا بھی تذکرائے اللہ دے کوہون دا بھی تذکرائے دبلی کم کرو تھوڑی جی اللہ فرمادے نے سونیاں میں اللہ بیٹیاں تو بھی پاکاں بیٹیاں تو بھی پاکاں ہر چیز تو پاکاں اللہ نے اس صورت احتدار اپنی وحدہ نیتا تذکرہ فرمایا ہے اپنی رب بھی یہ دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ نے کوہون دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ فرمادے نے سونیاں میں رابطہ کوئی ہمسر کوئی نہیں میں رابطیاں کوئی برابریاں نہیں کر سکتا نہیں سمجھے آقیتہ توحید آمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفاہ پہاڑی تھی چوٹی تھی چڑھ گئے مکہ والیاں تھی اندر میرے نبی نے چاریس سال تا عرصہ گزارے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والیاں نو مخاطبو کر کے فرمادے نے اللہ نے نبو بتاں عطا کر دی تھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والیاں نو مخاطبو کر کے فرمادے نے او مکہ والے اور تسی میں نو کس طرح دا پایا ہے مکہ والے اردہ کردنے سونیاں حسانے تنو صادق پایا ہے حسانے تنو مین بھی پایا ہے صادق بھی پایا ہے تے امین بھی پایا ہے سچ بولن والا پایا ہے تنو امانتا والا پایا ہے امانت اندر خیانت کرن والا نہیں پایا تنو جدو پایا ہے تے سجا پایا ہے دونوں جدو پایا تھے حق دے پایا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ کر دینے آمکہ والیوں جے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے باد کہہ دیا ایس پہار دی پشلی سائر دے کچھ لوگ توڑیتے حملہ کرنوالے نے کچھ لوگ توڑیتے حملہ کرنوالے نے کہ یا تسی میری اس گالنو مان لوگے عردہ کر دینے سونیاں اسی توڑی گالنو تسلیم کر لوانگے کیونکہ تسی آج تک چھوٹنی بولیا تسی جدو بولیا تیساچ بولیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے آمکہ والیوں کل سن لو پھر اپنی زبان چو کہہ دیو کولو لا الہا بولو بولو کولو لا الہا اللہ اللہ تو علاوہ علا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل خوشہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانوالا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈوبیاں دارنوالا کوئی نہیں دا اللہ تو علاوہ بیٹیاں دینوالا کوئی نہیں دا اللہ تو علاوہ بیٹے کوئی نہیں آدھا کر سکتا تو ہی تا پیغام دیتا ہے میری آقا نے میرے مرشد نے میرے مربی نے میرے مشفق نے سفا پہاڑی تے چڑھتے اور پہلا پیغام تو ہی تا پیغام ہے مکہ والیوں لا الہ الا اللہ کہہ دیو تُس ہی دنیا تے بھی کامیاب ہو جاوگے آخرت اندر بھی کامیاب ہو جاوگے بے گانیاں نے کلمہ پڑھ لے آئے اپنے جان دے دشمن پل جان دے نے کیوں جان دے دشمن بڑھ گئے نے فرما دینے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بھوڑا دی ککھر ہلائی یوہ دی حسائی ایرانی تورانی مکی بھاشمی ہندی جینی ملائی اپنے سارے دشمن لہو دے پیاسے اپنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو آئے اپنے دشمن بن گئے اللہ کوئی ایسا راستہ اللہ کوئی ایسا راستہ ینا نو دکھلا دے اہدین سیرات المستقیم اللہ اینا نو سیتے راستے تے چلا دے اللہ اینا نو جنت والے راستے تے چلا دے اللہ اینا نو سیتے راستے تے چلا دے اے دوست حضرت یبودردار حضرت یبودردار تینوں کاٹ دیتا جائے تینوں جلا دیتا جائے تینوں مار دیتا جائے اور تیرے جسم دے تیچھنے تیچھنے وڑا دیتے جان جان بھوج کر کے قد زندگی چھ تو کم نہ کر لیں حضرت یا پودردار دی اللہ خدا تن حردہ کر دینے جی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے تو کم آقا فرما دینے پہلی بات اللہ تو علاوہ کسے نو علا نہ منی اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کو شانہ منی اللہ تو علاوہ اپنی پیشانی کسے دے سامنے نہ جھکاوی اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے ہاتھ نہ پھیلاوی اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے چولیاں نہ اٹھاوی اللہ دے نہ شرک نہ کری دوسری بات ہے جان بھوج کے قد فردی نماز نہ چھوڑ دےوی تینوں کاٹ دیتا جائے جلا دیتا جائے تیرے جسم دے تیچھڑے تیچھڑے گوڑا دیتے جانے پھر پوچھنا نبی دے جاننی سارا دے کولو اوہ نالو تو ہی دندر کنی لزد ملیے نہیں جاندے ہو ایسے تو ہی دی خاطر ہی نبی دے یار بیلال نو تدیا ریتا دے نی لیٹا دیتا گیا نہیں جاندے ہو ایسے تو ہی دی خاطر آلے یاسر نو بڑے بڑے جناب ظلمان دے سامنہ کرنا پہ آ اوہ نا تے ظالمانے بڑے ظلم کی تے آلے یاسر تے ظالمانے بڑا ستم کی تائے آلے یاسر نے توہید سبر کر کے دکھایا ہے سبر والا دھامن اپنی اتھوکتیں نہیں جان لیتا اوہ لفظ توہید یاد کر کے لے جاؤ رابطہ واسطہ دے کر کے کہانا جان جاندی یہ چلی جائے اوہ کالتان قربان کرنا پہوے کر دی آجے اوہ پچے قربان کرنے پہن کر دی آجے قدے توہید سوچا نہ کر لی آجے اللہ کر ماندینے قل ہو اللہ آہد پھر کہو سہان اللہ قل ہو اللہ آہد اللہ سمد لمیہ لید ولمیہ لد ولمیہ قل ہو قفو والاہد اللہ فرما دے نے سونیاں اللہ نے اپنا تعرف کروایا ہے اللہ نے سورت در اپنی پہچان کروایا ہے اللہ فرما دے نے سونیاں کہہ دیجئے میں اللہ ایک کا میں وحدہ ہو لا شریکہ بیٹیاں تو بھی پاکا بیوی تو بھی پاکا باپ تو بھی پاکا اہل و ایال تو بھی پاکا آمر صاحب ٹھیک اللہ تنو برکتہ تا فرمائے جو فرماو ذرا پورا جمعہ پریشان کو دردائے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نادل ہویا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے فرما رہنے اور دنیا جہاں دیو لوگو سن لوگو اللہ وحدہ ہو لا شریکے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرا لے آجے کی تھی اپنا ایمانی کمزور نہ کر لے آجے آو میں توڑے سامنے بخاری جی رویت رکھا بقت بڑا مقتصر ہے حضرت سحیب رومی رضی اللہ خودالانہ بیان کر دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلیا امتان جو ایک ایسا بادشاہ گدری ہے جہاں پر بادشاہ گدری ہے ظالم بادشاہ گدری آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اس بادشاہ تھا ایک جادوگرسی اس جادوگر دی عمر کا ای ہو گئی موت دے بالکل قریب پہنچن والا ہے یہ جادوگر بادشاہ دے قریب آنڈا ہے بادشاہ دے کول آنڈا ہے بادشاہ نو گیندے میری زندگی موت دا پتا کوئی نہیں دا اس طرح کر میں نو کوئی نکھا دیا بچہ دے دے یہ سارا جادو میں اس بچے نو سکھلانا چانا وا سارے جادو دے ہون اس بچے نو دینا چانا وا اس بچے نو میں اپنا شگیرت بنانا چانا وا اس جادوگر نویں گا بچہ دے دی دا جاندہ ہے بچہ تارچو نکل دا ہے کئی میل دا سفر کر کے آنڈا ہے کئی میل دا پینڈا کر کے آنڈا ہے آ کر کے بچہ جادو سے کھرے آئے پروانیوں ایدر میری آکھان دا رکھا پائے آگیتہ ہے توحید آگیتہ ہے توحید یہ نکازی آب بچہ ہے راستی اندر آنڈا ہے یہ نویں گر راہب مل جاندہ ہے علم بالا مل جاندہ ہے بچہ ایس طرح چھوپڑی اندر چلا جاندہ ہے اس راہب دے کل چلا جاندہ ہے اس راہب دے کل علم ہی سکھنا شروع کر دیندہ ہے بچہ جادو بھی سکھریا ہے دے علم ہی سکھرے آئے بچہ جا جادوگر دے کل لیڈ جاندہ ہے جادوگر ظلم کردہ ہے جبر کردہ ہے بچے نو ماردہ ہے بچہ آ کر کے اس علم والے نو دستہ ہے اس راہب نو دستہ ہے جادوگر کل جے میں لیڈ جانا جادوگر میرے تے ظلم کردائے میرے تے زیادیاں کردائے اے جڑا راہب علم والا سینہ علم والا نیک بندہ نیک نفیس انسان کہہ لگا ایس طرح کر جدو تو جادوگردے کو لیٹ پہنچے جادوگر نو کہنے کاروالیاں نے کچھ کام سی کردے میں کم کاج کردہ رہی آما اس وجہ تو لیٹ ہو گیا آما اگر کارندر لیٹ جائے کاروالیاں نو کہنے جادوگردے میں نو اپنے کل تھوڑی دیر ٹھہرا لیا سی اس وجہ تو میں لیٹ ہو گیا آما اے بچہ جادوگرد کل جاندہ ہے لیٹ پہنچدہ ہے کاردیاں کچھ ضرورتہ دستہ ہے جے کارندر لیٹ جاندہ ہے جے کاروالیاں نو جادوگردیاں کچھ ضرورتہ دستہ ہے اس وجہ تو میں لیٹ ہو گیا آما ان بچہ جادوی سے کھرے آئے علمی سے کھرے آئے ایک دفعہ ایس طرح دا مندر بن گیا اے بچہ کا جو نکلی ہے راستی اندر نے کو بہت بڑا ساپا کر کے بیٹھ گیا آئے لوگ بڑے پریشان نہیں اس ساپنی آ کر کے لوگ اندھا راستہ پند کر دیتا ہے لوگ گزر نہیں ساکتے اے بچہ آیا اے بچہ اپنے آپنوں مخاطبوں کر کے قید آئے آج کل بن جائے گی آج میں دیکھنا چاہنا ما علم والا سچائے جا جادوگر سچائے اے بچہ اپنے ہاتھ اندرے کو پتھر لے اندھائے پتھر نو اٹھان دے تے دل دل اندر کے اندھائے اے 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 شاند یا ربا جے علم والا سچائے اللہ جے راہ اللہ جے راہے بس سچائے اے شاند یا ربا اے پتھر دی وجہ تو اے ساپنو راستے تو ہٹا دے میرے دل اندر علم والے دی محبت با دے بچے نے پتھر سوٹھی آئے ساپ گعب ہو جاندہ لوگ اے ستران گزر رہنے راستے تو آ رہنے تے جا رہنے بچہ چلتا چلتا رہب دے کلچلا جاندہ علم والے کلچلا جاندہ علم والے نو جا کر کے سارا باقیہ سناندھ آئے علم والا نیک انسان کہند آئے بچیا تم میرے نلوی زیادہ علم والا نکھلے آئے بچیا تیرے اندر تقویہ بہت زیادہ ہے اللہ تے نو ہور تقویہ والا بنا دے اے بچہ پھر جاندہ ہے جا کر کے جاتو گر کلچلا جاندہ جاتو ہی سکھرے آئے علم ہی سکھرے آئے اے جڑا علم والے اے اس بچے نو مخاطبو کر کے گھن دے بچیا علم دی وجہ تو تیرے تے بڑیاں بڑیاں آزمہ شانگیاں تے نو آزمہ شاندہ سامنا کرنا پہے گا قبرانہ جانی درنا جانی خوف تدا نہ ہو جانی تاہی اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبْقُنَ اللَّهُ سَمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اللہ تَخَافُ بَلَا تَحْدَنَ وَعَبْشِرُ بِالْجَلْتِ اللَّتِ اللہ فرمانے نے جنہاں نے اپنے زبان جو کہہ دیتا ساتھا رب اللہ فرقبرانی جانا دھرمی جانا خواستدامی ہو جانا اے علم والا کہہ رہی ہے بچے انہوں مخاطبوں کر کے بچیاں جے رہے تھے بڑھیا بڑھیا سمیشہ آنگیاں اور توحید والیاں دیا سمیشہ آیا کر دیاں نے توحید والیاں نوازم آیا جاندے ہیں رابطے پیاریاں نوازم آیا جاندے ہیں رابطے لڑلیاں نوازم آیا جاندے ہیں تسی نہیں جاندے ہو حضرت حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ وآسمایا گیا نکا جیا بچہ انہم الرحمان زیر تا ٹھیکہ لگا دیتا گیا جرم کیے لا الہ الا اللہ جرم کی توحید والا جرم ہے حضرت علامہ احسان علائی صحیح شہید رحمت اللہ علیہ نے شہید کر دیتا گیا جرم کیے لا الہ الا اللہ اور لوگا نے حافظ عبداللہ شیخ بوری رحمت اللہ لیتی داریتا قتل کر دیتا جرم کیے جرم لا الہ الا اللہ جرم اور توحید والے انہوں آزمایا جاندے چکیتہ جاندے توحید والے ہوں علم والا اے راہ بکین لگا بچے انہوں بچے آ تیرے تے بڑیاں بڑیاں آزمایاں شہان گیاں سبر کریں بولو کی کریں ہونے بچے انہوں اللہ نے انہا علم والا بنا دیتے ہیں اللہ نے زبان چینی تصحیر پا دیتی ہے کوئی نبی نہ آن دے بچہ دم کر دے اللہ درست فرما دن دے کہو سبحان اللہ کون والا آن دے بچہ دم کر دے اللہ شفاہ ماتا کر دن دا بچے دے چرچی ہو گیا حرم نے یارو چھوٹا جیا بچہ ہے دم کر دے اللہ شفاہ ماتا کر دن دے اوہ فلاں فو کوئی بیمارے کسے انہوں کوڑے کسے انہوں فلاں بیماری ہے بچہ دم کر دے وہ لوگ ٹھیک ہو رہنے بچے دے چرچی ہو گیا جیڑا اس وقت دا بادشاہ سی نا اس بادشاہ دا ایک وزیر اکھان تو نبی نہ ہو گیا بنائی ختم ہو گئی ہے کسے انہوں اس وزیر نو دسیا ایک کو چھوٹا جیا بچہ ہے وہ دم کر دے اللہ شفاہ ماتا کر دے اے وزیر غیر مسلم غیر اولادی پوجہ کرنے والا شرہ کرنے والا شرہ کرنے والا شرہ کرنے دبی ہویا بچے دے کول آیا بچے نوا کر کے ارزان کر دے بچیا میری اکھاں والی بنائی کوئی نہیں منو دم کر بچہ دم کر لے گا تے بچہ کے اندہ دم تان کر آنگا پہلا اپنی زبان چو رابدی توحید بیان کر اوہو سبحان اللہ پہلے اپنی زبان چو رابدہ نام تا لینا اے پچہ دم کرنے شروع کر دے دا ہے اوہ جڑا نبی نے باشا دا وزیر رابدے نام لے رے آئے اوہ نے کلمہ پڑھ لے آئے رابدی توحید نو من لے آئے اوہ نے رابدی توحید نو پڑھ رے آئے جیڑے اس وقت نبی سنو اس نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے اوہ پروانی اور رابدی توحید نل پیار کر رہے ہیں توحید تے رنگ اندر رنگی آگیا ہے وزیر تے وزیر نو اللہ نے شفا مہتا کر دی تھیا اکھا والی بنائی آتا کر دی تھیے وزیر جاندہ جلدی جلدی کار اندر جاندہ ہے توفید طائف لے کر کے آندہ ہے بچے نو لے آ کر کے توفید تے طائف دیندہ ہے اے جڑا وزیر ہے باشا دیا دالت اندر چلا جاندہ ہے اپنی ڈپٹی دوبارہ کرنے شروع کر دیندہ ہے باشا دیا ندرہ پئیان یہ وزیر ہو سی جنہیں کو لکھا والی بنائی کوئی نہیں سی یہ جنہیں کو لکھا والی بنائی کی تو آگئی ہے بادشاہ نے وزیر نو اپنے سامنے کھڑا کر لی ہے باشا دیا اس وزیر کو لو سوال کر دائے اور میری وزیر آتا سنا تیرے کو لکھا والی بنائی کوئی نہیں دن بھی نہ ہو گیا اے تیرے کو لکھا والی بنائی کی تو آئیے باشا دیا وزیر کے اندائے ربی اللہ ربی اللہ میرے اللہ نے میں نوکھا والی بنائی عطا کی دیئے بادشاہ کہن لگا اے کوئی میرے تو علاوہ اور بھی رب ہے اینا حضر بھی اللہ مازاللہ استغفر اللہ لا حول ولا قواتہ اللہ بھی اللہ اور میرے تو علاوہ بھی کوئی علاہ ہے اور میرے تو علاوہ بھی کوئی مشکل مشاہ ہے اے بادشاہ دا وزیر کہن لگا ہاں ہاں ایک ایسا علاہ ایک ایسا مشکل کوش آئے جیڑا تو نویں شفاہ ماں دے رہی ہے تمہیں نویں شفاہ ماں دے رہے آئے جیڑا تو نو میری سکتے رہی ہے تمہیں نو میری سکتے رہے آئے بادشاہ بڑا حیرانو یا بادشاہ گیندہ دس گیندہ قلمہ پڑھ لے آئے اے اشارے کر کے دست دیں میں ربدی توہیڈ نو من لے آئے اے بادشاہ اپنے وزیرہ نو اپنے غلامانو اپنے نوکرات خادمہ نو آڈر کردائے انو صدا دیتی جائے انہیں میری توہین کی تھی ہے میں انو الہاں نہیں بنے استغفراللہ اس وزیر نو صدا دیتی جاندی ہے جبر کیتا جاندہ ہے انو مہریا کٹیا جاندہ ہے انتے کلو پوچھیا جاندہ ہے ابھی داست تینو اس راستے دے کنے الہاں ہیں کنے تینو کی ہے کہ آسمان والا الہاں ہیں اور رابطی توہید رو منی آئیں اصل طرح ثواف کون بنے آئیں اے نوجوان گول دا نہیں دا جاندہ سی بچے دے ظلم کرنگے بچے دے زیادتی کرنگے انہیں ظالمانے یہ نیاں صدا ماں دی تھی یہ نیاں صدا ماں دی تھی یہ وزیر اپنی زبان چو بول اٹھدائے اور کچھنوالیوں ایک نکاجیا بچائے جن دیتا مندے بڑے ترچے ہو رہنے جن دیاں پھوک باندے بڑے ترچے ہو رہنے اللہ نے ہوتے دام اندر بڑی شفا ماں رکھیوں نے اس بچے نے میں نو دم کیتا ہے کہ اللہ نے میں نو اکھاں والی بنائی آتا کر دی تھی ہے اس بچے نو باشا دے سامنے پیش کر دیتا جانتا ہے باشا بچے نو قیدائے میں نو اپنا علا من لے اگر اپنی چاندی بخشت جانا ہے اگر بچنا چانا ہے کہ میں نو ناؤس بلہ معاذ اللہ اپنا علا تے مشکل خوشا من لے ایک بچہ باشا دی اور نالچ کھڑا ہے تے بچہ اپنی زبان حال جو کہہ رہے آئے جان جا سکتی ہے رابدی تو ہی تے سودا کر سکتا تو سیٹی لے بول دیو تو دیتے خطر ہے رابدی تو ہی تے سودا کر سکتا نہیں کر سکتا جان جا سکتی ہے سب کچھ قربان ہو سکتا ہے اس بچے دے بھی ظلم کیتا جاند ہے چبر کیتا جاند ہے بچے نو ماریا جاند ہے بچے نو مجبور کر دیتا جاند ہے ایک علم کی دے پھل سکھے آئے بچہ رہے بدا نام لے لیں دے علم بالے دا نام لے لیں دا ہے اچھے انسان نفیذ انسان دا نام لے لیں دا ہے اس نو جوان نو باشا دے سامنے پیش کر دیتا جاندہ ہے بادشاہوں نو آڈر جاری کردائے ہاں ہاں راب دی تو ہید نو چھڑ دے میں انہوں اپنا ایلا من لے میں انہوں اپنا راب من لے انہوں جوان کے دے جان جا سکتیے راب دی تو ہید نو سودا نی کر سکتا اور پروانیوں گل سنیا جے تو ہید تے جان دینی پویتے جان دے دیا جے تو ہید تے مرنا پویتے مر جایا جے تو ہید تے مٹنا پویتے مٹ جایا جے میرا رابطوں نو دنیا تے بھی عزتہ ماتا کرے گا آخرت اندر بھی عزتہ ماتا کرے گا باشاد سامنے تین نو جوان کھڑے نے باشاد وزیر بھی کھڑائے بچہ بھی کھڑائے او نیک انسان راہ بھی کھڑائے تین انسان کھڑے نے جنہان رب دی تو ہی نر پیار پالی آئے بادشاہ اپنے غلامانو آڈر کر دے جڑا لکڑیاں چرن والا آ رائے انو لہاندہ جائے آرہ لے کر کے آن دینے اے جڑا راہے بھی اندھے سارتی آرہ راکھ دیتا جھاندائے جسم دے تو ٹکڑے کر دیتے جھاندے نے بچے نو ڈران دینے وزیر نو ڈران دینے اگر تسی میں نو راب نہیں منوں گے اے باشاد کہہ رہی ہے جب تسی میں نو راب نہیں منوں گے تو ڈاوی یہ حال کر دیتا جائے گا اے مسکر آو اٹھ دینے کہ دینے باشاد تو نہیں جاننا ہے راب دی تو ہی دندر کینی لزتیں تو نہیں جاننا ہے راب دی تو ہی دندر کینی مٹھاسیں تو نہیں جاننا ہے راب دی تو ہی دندر کینا سروریں اور پروانیوں باشا اپنے غلامانو آڈر کردائے اے دے وزیر دے سارتی آرہ راکھ دیتا جاندائے جسم دے تو ٹکڑے کر دیتے جاندے نے بچہ پھر بھی نہیں ڈھولے آ راب دا واستہ جے ماں پیو اپنے بچیاں تھی تربیت اچھی کر جاؤ تیرا بچہ مرے تے تو ہی دے مرے تیرا بچہ جان دے وے تے حرم تے رسول تے دے وے تیرے بچے نو گولی لگے تیرا بچہ شہاد درد بابا ہے عظمتیں صحابہ عظمتیں صحابیات دی خاطر دنیا انہوں یاد کرے تریخ اندر تیرے بچے دا نام لکھ دیتا جائے غازی علم و دین شہید کون نہیں جاندہ اس حرمتیں رسول دی خاطر ہر بچہ بچہ غازی علم و دین شہید نو جاندہ میکڑی گلد سنا جانا ما ممتاز قادری چائے ابرے لی مقت فگر نلتا لکھ رکھن والا ہے دنیا آج بھی انہوں جان دیئے حرمتیں رسول تے جان دین والا حرمتیں رسول تے جان لٹان والا مر جانے میت جانے رب دا واسطہ جے تو ہیتے جانا نشابر کر جاؤ تو ہیتے سب کچھ قربان کر جاؤ وقت بڑا مختصر ہے باش آنے نا بچے نو بڑا ڈرایا کبھر آیا ہاں دونوں نا بچے سامنے شہید کر دیتا گیا سرچی آری رکھ کے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے انسان کبھر آ جان دے ڈر جان دے جندے دل چو تو ہیتے ہو کدھے ڈریا کر دا اور بولو کدھے ڈر دا نہیں بڑیاں پوششان کی تھی ہیں انہوں نے انہیں نا اپنے بادشاہ نے غلامان وارڈر کیتا فلاں پہاڑ تے لیا جو انہیں چوٹی تے لیا جو بچے نا چوٹی نے جا کر کے نا سنٹھوں تو پہلا ایک دفعہ ضرور پوچھ لیا جا تیرا علاق کو ہونے تیرا راب کو ہونے باشاد غلام لے گئے بچے نا پہاڑ بھی چوٹی یہ گہرائی یہ ہیتھاں دیکھ دے نا تے خوف آن دے تے بچہ نا مسکرہ رہی ہے دلندر کوئی ڈر خوف نہیں انہوں پتہ سی میرے نال کون ہے رب والے بولو کون ہے ہائے ہائے جندہ پیار راب نہ لوے وہ دنیا دے ٹینشن لیں دا وہ دنیا والے ہیں کوئی ڈر دا نہیں ڈر دا بچے نے کہا لگے بچیا تیرا علاق کو ہونے تیرا راب کو ہونے تے بچہ پھر کہہ رہی ہے میرا علاق میرا مشکل کشا میں تیسرہ کہا کرنا بچہ کہہ رہی ہوئے گا کل ہو اللہ ہو آہد کل ہو اللہ ہو آہد میرا اللہ ایک کے وحدہ ہو لا شریقے ہر چیز تو پاکے اہل و ایال تو بھی پاکے کمبے قبیلے برادری تو بھی پاکے میرا علاق ہوئے جیڑا تو نو میں نو رزق دین والا ہے میں اس رابطی عبادت کرنا ہاں یہ بچے نو سنڈر لگے دے بچہ پتہ یہ نواز سے بدعا کر رہی ہے بچہ کہتے اللہ یہ نو نو تو ہی سنبھال لے بچہ کہہ رہی ہے سبحان جو اللہ یہ نو نو تو ہی سنبھال لے ایس طرح اس پہاڑ اندر ایس طرح لرز پیدا ہون دیئے پہاڑ ہلنا شروع کر دین دائے پہاڑ ہر قد اندر آ جاندہ اے جڑے باہشاد غلام نے اے جناب زلیل رسوا ہو جاندے نے اتھے ہی قتل ہو جاندے نے مر جاندے نے ذلتی موت رسوا ہو جاندے نے اے بچہ دوبارہ پہاڑ تو باہشاد یادالت اندر آیا باہشاد نے بچے نو دیکھیا باہشادہ ایک رنگ آ رہی ہے ایک جاری آئے باہشادہ زرد رنگ ہو گیا باہشاد در گیا قبر آ گیا خوف زدہ ہو گیا باہشادہ بچے نو مخاطبوں کر کے گیندائے بچیا دسترے نال دیکھ چھنڈے بچہ کے دائے آسمان والے راب نے انا نو سنبال لے آئے راب نے میری مدد نسرت فرما دی تیئے راب نے میری مدد کر دی تیئے یہ جڑا پادشاہ ہے اے بچے نو اور زیادہ خوف زدہ کرنا چاندہ آئے اندہ مقصد ہے کہ بچے نو میں قتل نہیں کر دا میں ڈرانا خوف زدہ کرنا بچے نو بچہ بڑا کام والا ہے اندھے کول جادو ہے تی جادو گرنے سارا جادو انہوں سکھلایا ہے اندھے کول خورنے جادو دا چلو بچہ میرے کام آ جائے گا بچہ ڈر جائے گا ڈہل جائے گا چلو میں انہوں اپنے رب مان لے گا انہوں زباللہ مازاللہ میرے کام آئے گا جڑے بحری فوجی ساننا انہوں آڈر کرتا ہے بچے نو لے جاؤ سمندر تے درمیان اندر جا کر کے کچھے زیادہ کہرائیئے کچھے زیادہ پانیئے وہ تھے بچے نو لے جاؤ کسٹی تے بٹھا کر کے بیڑے تے بیٹھا کر کے یہ جڑے بحری فوجی نے بچے نو کسٹی تے بیٹھا لے آئے بچے نو سمندر اندر لا گنے سمندر اندر لے کر کے گنے تے بچہ تے دل اندر پھر نواز �ibит دعا کردائے اے ارشاد یا ربا میں تیری توہی دی خاطر لڑھ رہے ہما اللہ میری مدد فرما اللہ نے انہی مدد فرمائی یہ نیم مدد فرمائی یہ جیڑے بادشاہ دے فوجی نے بحری فوجی نے اللہ انہوں نے خر کر کے رکھ دیر دائے سمندر اندر اللہ انہوں نے کر کر دیر دائے بچہ پر بادشاہ دی عدالت اندر پہنچے آ بادشاہ نے دیکھی آئے تے بادشاہ در رنگ انار دے دانی اندرہ سرخ ہو گیا بچہ انہوں مخاطب ہو کر کے بادشاہ کیل لگا فوجی کی تھی نال دے کچھن دے بچہ مسکرا کر کے میرے راب نے انہوں نے سنبھال لے آئے میرے راب نے میری مدد فرما دی تھی ہے میرے راب نے میری نسرت فرما دی تھی ہے میرے راب نے انہوں نے گھر گھر کے رکھ دیتا ہے تے یہ بچہ بادشاہ نے مخاطب ہو کر کے کہن لگا اور بادشاہ اگر میں نوں قتل کرنا چاہنا ہے میں نوں شہید کرنا چاہنا ہے تے دیڑا طریقہ دے نوں میں داسنا ہوا او طریقے دے عمل کرنا باز ہے کہن لگا ہاں دس کی طریقہ ہے کہن لگا میں نوں اگر شہید کرنا چاہنا ہے اگر میں نوں ختم کرنا چاہنا ہے اگر تو میری جانتا تشمنی بن گئے آئے پھر پہلی شرط ہے آپ نے سارے لوگاں نوں جمع کر لے جڑے لوگ تے نوں اپنا الہ من دینے اپنا مشکل کو شامن دینے سارے لوگاں نوں جمع کر لے جمع کر کے خجور دے درخ دے نال میں نوں پھانسی لٹا دیتا جائے جڑا میرا تیرے اس میرے تیر دے نال میرے تے بار کیتا جائے تیر کمان بھی میرا ہوئے گا تیر بھی میرا ہوئے گا توہید والے دھڑیاں نہیں کر دے اور توہید والے موت نوں تے کر کے بھی نہیں دھڑیاں کر دے اے بچہ بائشہ نوں مخاطبوں کر کے گئی دھائے اگر تسی میں نوں ختم کرنا چاندیو تیر بھی میرا ہوئے گا تیر کمان بھی میری ہوئے گی چلان تو پہلان نابدا نال لینگا کہ میں شہادت در رتبہ پا جاوانگا بائشہ نے ساری دنیا نوں کٹھیاں کر لے آئے اس علاقے والیاں نوں کٹھیاں کرما لے آئے بائشہ بچے دا تیر لیند آئے بچے دی تیر کمان لیند آئے اس طرح تیر کمان اندر تیر پایا جا دائے بائشہ تیر لگائے بچے نوں لانشانہ نہ لگائے تے بادشاہ رب دا نال لینے پڑھ دے بسم اللہ بسم اللہ اللہ دا نام لے کر کے بائشہ نے تیر چھوڑ دیتا ہے رب دا نام لے کر کے رب نوں یاد کر کے اور رب دے نام اندر پڑی گیاں طاقت آنے اور دیکھو اللہ فرماتے نے سونیاں دیتے گال لگیتے گال کر جاواں حافظ بسغود عالم صاحب شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد بڑی پیاری انہیں ایک بات ارشاد فرمائی اللہ نوں اس وقت بندہ بڑا پیارا لگتا ہے بڑا سونا لگتا ہے جدو انسان کیم دے اپنے اللہ نوں اللہ ہے میں گنے گارا ہے میں سیاہ گارا بندہ تیرہ اللہ اندھانے میرے فرشتی ہو ویکھو ہے میرے ہن میں انہ پیارا لگ رہے ہیں کیوں پیارا لگ رہے ہیں مانگ میں رب کل ہو رہے آئے اللہ نوں اس وقت بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جدو انسان رب کل ہو مانگ دے اللہ صاحب مانگ دے تفیق عطا کرے اچھی آمین کہو اے بادشاہ نے ساری خلق کٹھی کر لیے بچے دا ہی تیرے تیر کمانوی بچے دیے ہون تیر جناب بچے نوں لان لگ گئے تھے بادشاہ راب دا نام لے رہے ہیں کین دا نام لے رہے ہیں راب والے بولو کین دا نام راب دا نام لے رہے ہیں اللہ دا نام لے رہے ہیں ایس طرح بچے نوں کا نپٹی دے جا کر کے تیر لگ دا ہے خون نکلے آئے بچے نے اپنا ہاتھ سران کن پٹی دے کو رکھ لے آئے ادرو بچہ شہادت رتبہ پاجند آئے اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا عَلَيْا بچے 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 شہادت رتبہ پاجند آئے لوگاں نے ہوتھیں کہہ دیتا ہے تیر باشندوہ خیلہ بچے آئے باشند بچے 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 بہندے ل BRT بنائے جارٹوے بنائے جارے وہ نا دی اندر ایک زبردست آگبالی جائے جیڑا تو نو راب مننے گا او نو چھڑ دیتا جائے گا جیڑا راب دی عبادت کرے گا حقیقی راب نو اپنا راب مننے گا او نو آگندر سڑ دیتا جائے گا آگبالی جان دیئے ایس طرح لوگا نو آگدے قریب کیتا جاتا ہے جنہ نے دلوں کے آسی لائے 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 ساتھا الہ اکوئے ساتھا مشکل کشا اکوئے بگڑیاں بنانوالا اکوئے دبیاں ترنوالا اکوئے رزق دینوالا اکوئے او مشکل کشائے تی آسمانوالا راب پہ جنہ نے اپنی زبان چھو رابنال پیہار کر لیا اقرار کر لیا کہ ساتھا راب اللہ اے موت و حیات مالک اللہ اے رزق دین دے تیراب دین دے شفاہ ماں دین دے تیراب راب دین دے بیماریاں لان دین دے راب لان دا ہے ساتھا کچھ راب کر دا ہے او اتنا دا یہ نا یقین ہو گیا ونہ نے آگدر خود چھلانگا لگا دی تیا ونہ نے آگدر جانا قبول کر لیا ونہ نو آگد زیادہ عزیز ہو گئی کیوں ونہ نے راب نال پیہار جو پالے آسی کئی ایسے بھی بات بخصر جدو ونہ نو آگدے قریب لے کر کے آئے نے باشا نو کہندے نے بادشاہ اسی دین رب ماننے آنا اعوذ بھی اللہ محاز اللہ اسی راب دے ہی ماننے لے کر کے آن دے بچے دے راب دے ہی ماننے اعوذ بھی اللہ محاز اللہ نے لے کر کے آن دے جڑی میں گل دسنا چانا واں اس حدیث اندر آخری گل سن لوو بخاری دی روے سنا ریا واں بلکہ اے جڑا میں باقیہ سنائے اللہ نے قرآن اندر بھی یہ باقیہ بیان فرمایا جے پروانیوں اے در میرے منہ دیکھے آجے ایک عورت ہے بچہ اٹھایا ہے بچہ دو دو پی رہی آئے تے باشا نا کہن لگا اس عورت نے بھی اگندر سٹ دیو تے ماں ماں اندی پھر بولو ماں اور ماما والے بولو ماں ماں اندی میں کہا دیا بچہ اٹھایا ہے تے بچہ دو دو پی رہی آئے تے ماں جا دو آگ دے قریب گئی ماں قد آگ منہ تاکھ دیئے تے قد بچے منہ دیکھ دیئے قد آگ نو تاک دیئے قد بچے نو تاک دیئے دو دو پی رہی آئے بچہ بولو اٹھیا نی جمن والی اممہ پریشان نہ ہو نی جمن والی اممہ غم زدانہ ہو تُو آس راب دیت تو ہید نو منی ہے جس راب نے کل کے آمد نو جھنگل فردوس آتا کر دینی ہے نی جمن والی اممہ کی دیکھنی ہے آگ اندر چھنانگ لگا دے تیرا راب تیرے تیرازی ہو جائے گا نی اممہ تُو تُو ہید دی خاطر جان دے رہی ہے اے پروانیوں تو ہید دی خاطر مر مٹنا پی آتے مر جایا جے تو ہید دی خاطر جان دے رہی تے دے دیا جے تے ایک سوردہ بابا بلے شاتر پی آتے موتی پر آتی تے نے فرما دے نے علم پڑیاں کد اشرافنی ہوندے جے جڑے اومن اصل کمینے علم پڑیاں کد اشرافنی ہوندے جے جڑے اومن اصل کمینے پتہ تو گدے سونا نہیں بھردہ پا میں جڑیے لالنگینے تے شوم تو گدے صدقانی ہوندہ پا میں اومن لکھ خدینے اے بھلی آبا جہ تو ہید نجاتا نہیں ہونی اے بھلی آبا جہ تو ہید نجاتا نہیں ہونی پا میں مریے بچ مدینے لم یلد ولم یولد آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین